امام السلام آلہ حضرت پادر فریدی علیہ الرحمت و عقبان کے سلام کو سماک فرمان سے پیدے ہم راپ انتہائی اقیدت اور محبت کے ساتھ دونوں عالم کے مالک و مختاق حبید فروردگار حضور ترزار مدیہ روحی قداء جناب رحمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر کسپنا میں درودِ پاک کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلی سیدنا لولانا محمد بارک السلم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثِ خدسی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَوْ لَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقِ محبوب اگر آپ کو مبعوض فرمانہ مقصد نہ ہوتا تو ہم یہ آسمان نہیں بناتے سباہ اللہ تو معلوم یہ ہوا اس دنیا کا وجود ہوا تو سرکار کے ستے میں انبیاءِ کرام کو نبوت ملی تو سرکار کے ستے میں اولیاءِ اندام کو بلایت ملی تو سرکار کے ستے میں ہمیں ایمان ملا زندگی ملی تو سرکار کے ستے میں جس کو جو کچھ ملا تو سرکار کے ستے میں تو اللہ حضرت فرماتے ہیں یہ زمین یہ زمانہ سرکار یہ سباہ کے ستے میں ہے سباہ اللہ فرماتے ہیں ایمان اس کو محبت زمین زمان تمہارے لئے مکین مکا تمہارے لئے سباہ اللہ سباہ اللہ زمین زمان تمہارے لئے مکین مکا تمہارے لئے سباہ اللہ سباہ اللہ تمہارے لئے بنے دو جوان سباہ اللہ سباہ اللہ فرماتے ہیں یہ نوم زمان سرکار یا آپ کے لئے سباہ اللہ یہ جسم میں جان آپ کے لئے سباہ اللہ سباہ اللہ تمہارے لئے بدل میں حجا تمہارے لئے اللہ سباہ اللہ سباہ اللہ تمہارے لئے تمہارے لئے کسی ملکہ لئے مرکہ 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 تمہارے لئے مکین و مکا تمہارے لئے سبان اللہ کی چاند اور سورج یہ صبح شام سرکار یہ سب آپ کے لئے ہے فرماتے ہیں یہ شمس و خمر یہ شام و سہر یہ برد و شجر یہ باغ و سمر یہ شمس و کمر یہ شام و سہر یہ برد و شجر یہ باغ و سمر یہ تیغو سپر یہ تاج و کمر یہ حکم روان سبان اللہ سبان اللہ یہ باغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم روان تمہارے لئے سبان اللہ ہمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکا تمہارے لئے ہاتھ تو چاہتا ہوں شیفت اچھا فرماتے ہیں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے صحابہ کرام تشریف لائے رسول اللہ نے عظام تشریف لائے فرماتے ہیں سرکار یہ سب زبانیں آپ کی تعریف کے لئے بنی سبان اللہ فرماتے ہیں کلیم و نجیب مسیح و سفی خلیل و رزی رسول و نبی سبان اللہ کلیم و نجیب مسیح و سفی خلیل و رزی رسول و نبی عطیق و وسی غمی و علی سنا کی زبان تمہارے لئے عطیق و وسی غمی و علی سنا کی زبان تمہارے لئے زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مقام تمہارے لئے اس سیر پر دخواست مجھے چاہتا ہوں کیونکہ اس سیر میں دو دو موجزات ہیں سرکار کے ایک ہے چاند کا دو ٹھکڑے ہو جانا اور ایک دوگرہ سورج کا پلٹ آنا امام عشق و محبت اپنے انداز میں اشارہ فرماتے ہیں اشارہ سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پیر لیا اشارہ سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پیر لیا چھپے ہوئے خور کو پیر لیا یتابو توا تمہارے لئے زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکا تمہارے لئے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سکھا مشاہ تمہارے لئے زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکا تمہارے لئے خورات میں سکھا بانے ہر چیس کا مقصد ہے بغیر کسی مقصد کے کوئی چیز نہیں آتی جیسے صبح کی ہوا چلتی ہیں جیسے سوا کرتے ہیں اس کا بھی مقصد ہے بابوں میں پھول کرتے ہیں یہ کچھ منظری کا بھی مقصد ہے فرماتے ہیں میدان محشر برپا ہوگا اس کا بھی مقصد ہے سرکاہ اس وقت لباو الحم آپ کیا جست پاک میں ہوگا پوری کائنات آپ کے دربار میں شفاق تبھی کے لئے کھڑی ہوگی تو وہاں احمد رضا بھی ہوگا آقا اس وقت بھی رضا کی زبان کھلے گی تو آپ کی سنا کے سبان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر کیا رسول اللہ کیا رسول اللہ نہیں چھوڑیں گے کیا رسول اللہ کیا رسول اللہ فرماتے ہیں سباو چلے کے باغ پھلے وہ پھول کیا رسول اللہ کیا رسول اللہ شاہ رسول اللہ رضا کی زبا تمہارے لئے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے لئے زمین و زبا تمہارے لئے مہین و مقا تمہارے لئے زمین و چنا تمہارے لئے برد و جہاں تمہارے لئے